اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال توشہ خانہ کا معاملہ ہو عدد کیس ہو سانہے نو مئی کے مقدمات ہوں عمرار خان صاحب کے حوالے سے ان کیسز کی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ اس سارے معاملے میں عمرار خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ چھوٹ مل جائے گی کوئی ریلیف مل جائے گا لیکن اصل جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ سکینڈل ہے اور اس سکینڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہم آپ کو اس کی اندرونی کہانی تفسیر کے ساتھ اس لیے بتائیں گے چونکہ ان دنوں میں اس معاملے پر ہم نے کافی زیادہ تحقیق کی تھی اس وقت کی جو کبینہ تھی وزیراعظم عمرار خان کی ان کبینہ کے کیم عمرار سے ہماری گفتو شنید بھی ہوئی ہم نے آف دی ریکارڈ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ اصل معاملہ ہے کیا اور کیوں وزیراعظم عمرار خان کو دھوکے میں رکھا گیا اور کس نے ان سے یہ گلتی کروائی کس نے انہیں ٹرپ کیا وہ کیسے ٹرپ ہوئے تو آج میں پہلی بار یہ ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ دبائی لیکس آ چکی ہے اور ملک ریاض کا کہیں بھی تعلق اور ملک ریاض کا کہیں بھی نام سامنے نہیں آ رہا دبائی لیکس میں اگر مین سٹری میڈیا کی بات کی جائے اب دبائی لیکس میں اگر ملک ریاض کا نام نہیں آ رہا تو اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا لیں اور یہ امیجن کریں یعنی چند سال پیچھے چلے جائیں کہ ملک ریاض کتنے مضبوط ہوں گے کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اور جب یہ پیسہ برطانیہ سے پاکستان آیا تو کیا کوئی ان کے خلاف جانے کی جورت کر سکتا تھا اور جس نے کی اسے پھر عبرت کا نشان بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تسی کیوں بمبن اللہ تمار دیتی یہ تیہون بکتو یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب ملک ریاض کا برطانیہ میں یہ معاملہ چل رہا تھا منی لانڈنگ کے تناظر میں تو ایک سو نوے میلین پاؤنٹ کا یہ تیہ ہوا کہ یہ ریاست پاکستان ریاست پاکستان کے خزانے میں پیسے آئیں گے یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب ملیڈ ڈویلپمنٹ آتھارٹی کا ایشو تھا سپریم کورٹ میں اٹھا ہوا اور وہاں کی جو زمینیں چھینی گئیں وہاں کے مقامیوں سے تو وہ سراپا احتجاج تھے تو سپریم کورٹ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی تو عربوں روپے کی جو زمین ہے وہ کوریوں کے داموں ملک ریاض کو دے دی گئی یہ اس وقت کی خبریں ہیں تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کیس لگا تو ملک ریاض کو وہاں سے ریلیف مل گیا بجائے زمینیں واپس کرنے کے یا کوئی ایکشن لینے کے ریلیف مل گیا اور جرمانے کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے یا یہ جو آپ نے سستے داموں زمین خرید دی ہے یہ آپ کسٹوں میں پیسے ادا کر دیں یعنی کسٹوں میں پیسے ادا کر دیں اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا اب ملک ریاض ان دنوں پھر بحریہ ٹاؤن کے ڈیفارٹ ہونے کی باتیں کر رہے تھے نجی محفلوں میں یہ پچھلے چند ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ ملک ریاض دبائی میں ہیں اور الیکشن سے قبل جب نواز شریف نے آنا تھا نواز شریف دبائی گئے تھے اور ملک ریاض بھی ان سے ملے تھے کچھ پرابٹی جو ٹائکون ہیں پاکستان کے جو قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں زمینے سستے داموں ہتھیاتے ہیں اور جب کوئی انہیں زمین نہیں دیتا تو گنڈا گردی کرتے ہیں مریشیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے یہ سارا کام ڈالتے ہیں تو جی کہا گیا جی کہ ملک ریاض نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے تب بھی خبریں چلی تھی بیریہ ٹاؤن کے ڈیفارٹ کی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے میں اس جانب آتا ہوں تو جب یہ پیسہ آیا تو وزیراعظم عمران خان کو بتایا گیا تو وزیراعظم عمران خان کافی زیادہ پرجوش تھے انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں سے پیسہ جو بھی گیا ہے کبھی واپس نہیں آیا تو اب تو ایک سو نوے میڈیا پاؤنڈ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے تو اس پر ہماری میڈیا ٹیم نے کچھ نہیں کیا یہ تو پوری قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ میری کتنی میری حکومت کی اچیفمنٹ ہے سب کو وہ ٹھیکہ لگا ہوا تھا برا پرجوش کے ٹھیک ہے جی اس وقت ماں نے خصوصی برائے اطلاع تھی یا مشہیر اطلاع تھی ایک حماد عزر صاحب بھی تھے پھر شہزاد اکبر صاحب بھی تھے جو بڑے اہم کردار ہیں اس سارے معاملے میں اور اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب جو ان کی میڈیا ٹیم تھی چاروں صوبوں میں یعنی جو سپوکس پرسن تھے ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے اجلاس اور پھر ہدایات دیے کرتے تھے تو تمام اپنے چاروں پانچوں سیکٹرز کو یہ ہدایات بھی دی گئیں اور ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ کو بھی کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے پریس کانفرس کریں اور قوم کو بتائیں تو اسی روز کچھ یوں ہوا کہ وزیراعظم عمران خان یہ کہہ کر چلے گے ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے تو کچھ ریپورٹرز نے انہیں قومی اسمبلی میں جاتے ہوئے گھیڑ لیا تو وہاں پر ملک ریاض کے حوالے سے سوال ہوا جی کہ آپ نام کیوں نہیں لیتی تو ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا جی کہ میں کسی طرح ڈٹتی ہوں میں کیوں کسی طرح لے کر کھاتی ہوں چاہے نواز شریف ہو ملک ریاض ہو جو بھی ہو ہم معاف نہیں کریں گے کسی کو اسے کہتے ہیں بلا امتیاز ارتساب تو اس کا فوری طور پر ریاکشن یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو میسی جانا شروع ہو گئے میسی جائے ملک ریاض صاحب کے بیٹے زین ملک کی جانب سے اور کچھ دھمکی امیز میسیجز تھے اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرواتا چلوں اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب کیبنر میٹنگ ہوئی تھی تو یہ بند لفافہ تھا اور بند لفافے پر ہی سب کے سائن اس کے بعد میٹنگ منٹس میں کروا لیئے گئے اور جب کسی نے سوال پوچھنے کی کوشش کی تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ چلیں چھوڑے یہ کانفیدنشل ہے اس سے ٹرسٹ بریج ہو جائے گا ریاست پاکستان کا اور برطانیہ کا تو لہٰذا اس کو ہم سیٹل کر لیں گے تو وہ ہو گیا اصل اس میں یہ تھا کہ منظوری دینی تھی کہ یہ پیسہ جو پاکستان کا ریاست پاکستان کا آکاؤنٹ ہے آکاؤنٹ نمبر وان سٹیڈمنٹ کا اس میں جانا تھا اس میں جانے کی بجائے یہ چلا گیا سپرینگ کورٹ کے آکاؤنٹ میں اور یہ کہا گیا جی کہ ملک ریاض نے اپنی پہلی قسط تار دی ہے اور ملک ریاض کو پھر یہ پہلی قسط تارنے کے بعد ریلیف مل گیا اب وہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں وہ جرمانے کی رقم ادا کریں گے جو بھی معاملات ہیں تو یہ ایک بریک واردات ڈالی گئی تو زین ملک نے دمگیاں دی ڈاکٹر فردوس آشی قوان کو کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے ہمارے خلاف تو آج تک کسی نے جانے کی جورت نہیں کی تو ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے وزیراعظم عمران خان کو بتایا تو وہاں سے یہ تھا کہ وہ بھی حیران ہوئے ہیر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان صاحب نے نام لینے سے منع کیا تھا یا نہیں کہ آپ ملک ریاض کا نام نہ لیں یا آپ نے ملک ریاض کا نام کیوں لیا یہ تصدیق نہیں ہوئی اس لیے اس میں تھوڑا سا آپ عمران خان کو مارجن دے دیں کہ یہ بات نہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے شہزاد اکبر کی ڈیوٹی لگائی کہ ڈاڈز اپ بابا آپ اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے یہ شہزاد اکبر معاملہ سیٹرڈ آنڈ کر لیں گے فردوس آشی قوان جواب دینا چاہتی تھی وہ پریس کانفرنس اس حلسلے میں کرنا چاہتی تھی انہیں پریس کانفرنس سے روک دیا گیا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوبارہ پرسو کیا اس معاملے کو ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے اور وزیراعظم عمران خان کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو انہوں نے کہا میں نے تو شہزاد اکبر کی ڈیوٹی لگائی تھی تو اس نے مجھے اس بارے میں اپ ڈیٹ نہیں کیا اب آپ خموش ہو جائیں تو شہزاد اکبر نے پھر ڈاکٹر فردوس آشی قوان سے رابطہ کیا یعنی یہ ان کے چیمبر میں گئیں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ تاروکنے کیا سی بامنون لاتمارو ان بکتو اور اس کے بعد ڈاکٹر فردوس آشی قوان کی تنظلی ہو گئی یعنی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور تب یہ خبریں آئیں تھیں کہ شاید اس کے پیچھے فرا گوگی صاحبہ اور گشرا بی بھی ہیں چونکہ شہزاد اکبر ہوں آزم خان ہوں یہ ایک نیکسیز بنا ہوا تھا یہ جو شگر سکینڈل بھی آیا تھا اس میں بھی یہ بہت زیادہ متحرک تھے تو ہمارے ایک سوال کے جواب میں شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی کام میں ہوں یا آزم خان ہوں وہ وزیراعظم عمران خان کی منظوری کے بغیر نہیں کرتے ہم ان کو ری پریزنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ عمران خان پر ڈال دیا یہ جو الکادر ٹرسٹ کا معاملہ ہو یا پھر شگر کا جو سکینڈل تھا انکاری کمیشن جہانگی ترین کے خلاف ایف آئی آرز اور پھر دوسروں کو تو بریوزیما کر دیا گیا لیکن جہانگی ترین کے خلاف کرکی ٹائٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو یہ معاملات چلتے رہے اب آپ اس میں جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ دیکھیں کہ الکادر ٹرسٹ کے جو مین کردار ہیں جنہوں نے یہ بار گین میں حصہ لیا وہ دو اہم کریکٹر بشا بی بی تک جو معاملات آئے وہ رابطے کا جو ذریعہ تھی وہ تو فرا سہبہ تھی اور باقی ملک ریاض کے جو میٹر کو دیکھ رہے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے تھے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس سسٹم میں ہوتا ہے کہ یہ جو دو اہم کردار ہیں یہ باہر چلے گے انہیں باہر نکال دیا گیا اب پھر عمران خان صاحب نے فرا گوگی کی حمایت کی ویڈیو بیان دے دیا کہ ان پر ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں یہ بھی ان سے پھر کہا گیا کہ بچی ہے جانے دیں آپ اس کی فیس سیونگ کر دیں چونکہ عمران خان حسار میں ہیں بہت ساری چیزوں کے حسر میں ہیں باتیں مانتے ہیں تو یہ القادر ٹرسپ جو کیس ہے اب اس میں جو نئی ڈویلمنٹ ہونی ہے وہ نئی ڈویلمنٹ یہ ہونی ہے جی کہ ملک ریاض وعدہ مافوا بن سکتے ہیں وہ جو ویڈیو پیغام کے چرچے تھے نا اور بعد میں ویڈیو رک گئی اب القادر ٹرسپ میں ملک ریاض جو ہیں وہ وعدہ مافوا بن سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس وقت جو وزیراعظم تھے جو حکومت تھی ان پر یہ ذمہ داری آئید ہوگی اور حکومت کے سربراہ وزیراعظم تھے چیف اگزیکٹیو تھے عمران خان تھے تو اس میں پھر سزا سنائی جا سکتی ہے تو آپ کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت واقعات ہوئے تھے اور یہ وہ کیس ہے جو سب سے طاقتور کیس ہے یہ وہ کیس ہے جو سب سے طاقتور کیس ہے اور اس کیس کو لنگرون کیا گیا کچھ ملک ریاض صاحب کے اپنے معاملات تھے جس طرح ان کا نیکسز اتنا زیادہ سٹرانگ ہے جو لاہور کا بلاول ہاؤس انہوں نے گفٹ کر رکھا ہے عاصف علی زرداری اور بلاول کو پھر اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریب ہیں تو یہ سیاسی طور پر معاملات تھے تو اس لیے یہ کیس لمکایا گیا اور جان بوجھ کر جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت ہے اس معاملے پر پریس کانفرنس نے تو کی عطا اللہ تعالی نے یا رانہ سنا اللہ نے لیکن وہ بھی ایک سٹیپ آگے جاتے تھے پھر دو سٹیپ پیچھے آ جاتے تھے اور یہ معاملہ چلتا رہے اور اس کے ثبوت اکٹھے ہوتے رہیں اب جو شہزاد اکبر ہوں یا فراغ گوگی صاحبہ ہوں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں بشرا بی بی یہاں پر ہیں عمران خان صاحب یہاں پر ہیں اور یہ معاملہ چل رہا ہے اور ملک ریاض صاحب وعدہ محبوہ اس میں بن سکتے ہیں کیونکہ وہ کیوں چاہیں گے کہ انہیں اس میٹر میں سزا ہو یا گسیتہ جائے پھر وہ بحریہ ٹاؤن کی ڈیفارٹ کی خبریں چلا دیں گے اس کے علاوہ ایک اور بنیادی اس میں نکتہ یہ ہے کہ یہ جو پری بارگین ہوئی یا سیٹنمنٹ ہوئی اس میں اس وقت کے جائج تھے عظم سعید وغیرہ ان کے نام بھی آئے تھے کہ دو رب اس کو گیا دو رب اس کو گیا کوئی چار عرب جنرل فیض کو گیا کوئی پانچ عرب اس کو چلا گیا تو یہ جو نیاب کے سارے معاملات یہ ہیں سارے پیسے کے معاملات تھے وہ پری بارگین میں یہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پچاس پروٹ کی کرپشن کی ہے تو بری بارگین کر لیں جو آپ کی سہولتکار ہیں تھوڑا سا ان کو نواز دیں اگر دس پندرہ عرب روپے انہیں بھی دینے پڑتے ہیں مختلف سیگمٹس کو تو انہیں بھی دے دیں تو پھر بھی آپ کا بیس سے پچیس عرب آپ کی جیب میں ہیں تو یہ سارا القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ایک کیس ٹیڈی ہے یونیورسٹی کا میٹر الگ ہے وہ یونیورسٹی کا میٹر آپ الگ ہے اور تب یہ بھی باتیں ہوئی تھی کہ اس کو ملک ریاست کینڈل کہہ دیتے بشرا گوگی نیکسیس کینڈل کہہ دیتے شہزاد اکبر سکینڈل یا فیض حمید اور عظمہ سعید نیکسیس کہہ دیتے القادر ٹرسٹ سکینڈل یا القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس نہ بناتے وہ کیس ویک لگتا ہے اور کیس صرف اس نام کی وجہ سے ویک لگ رہا ہے ادر وائز یہ کیس ہی اصل کیس ہے باقی سارے جو میٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اتنے زیادہ مائنی نہیں رکھتے تو دوستو آپ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا جو مزید ڈیویلمنٹ ہوگی کوشش ہوگی آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں اللہ حافظ